کیا ہمارے ہاں ایسے فدائین نہیں ہیں جو کشمیر میں جا کے لڑنا چاہتے ہیں جو افغانستان میں جا کے لڑنا چاہتے ہیں جو فلسطین کے لیے نکلنا چاہتے ہیں آپ کو نہیں بتا وہ گروپ اگر کالدم بھی قرار دے دیئے گئے ہیں تو یہی نا اور یہ ایک ایسی قوز ہے جس کے اوپر کوئی نہیں روکے گا وزیر اظم پاکستان عمران خان صاحب نے آج آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے وہاں پہ فاجہ پاکستان کی تمام اہم شخصیات موجود تھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اندرونی اور بیرونی صورتحال پہ گفتگ ہوئی بیرونی صورتحال جانتا ہے وہ میرا خیال ہے اوہانستان سے زیادہ متعلق ہے کیونکہ اوہانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور طالبان جس طرح سے ری گروپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور جس طریقے سے وہ حملے کر رہے ہیں بارڈر کے ایریز میں اپنے مخالفین کے خلاف اور جو کاروئی ہیں کر رہے ہیں سب ذہر ہے کہ ہم اسے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ دنیا سے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اب ہم اپنی دمین کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں لیکن سوال ہے کہ اگر ادھر طالبان کا گروہ کٹھا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مخالفین سے بدلہ لینے کے لیے ہماری طرف آتا ہے اور پناہ لے کے پھر واپر جاتا ہے تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئل ہے اس کے لیے ہندوستان سے جو تعلقات کی گفتگو ہم پچھلے ایک دو مہینے سے سن رہے ہیں اس میں کافی اتار و چڑھا ہوا رہے ہیں غالباً یہ معاملہ بھی فوج اور سیویلین کے درمیان ذریعہ بیعث آیا ہے کہ بھی ان معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اندرونی معاملات بلکل گورننس کوئی نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ جو اداروں نے ان کو سپورٹ کیا وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ گورننس نہیں ہے اور یاد دکھئے کہ اگر گورننس نہیں ہوگی تو پھر وہ انارکی کی طرف چیزیں جاتی ہیں گورننس کا مطلب ہے کہ اگر کمیشنر کا آفیس ڈیپری کمیشنر کا آفیس اگر ایس پی کا آفیس اگر ڈی ایس پی کا آفیس اگر ریوینیو کے ڈپارمنٹ جو ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں پر فارم نہیں کر رہے ہیں جو ڈیوٹیاں ان کو سائن کی گئی ہیں کاغذات میں کتابوں کے ذریعے اگر وہ کام نہیں ہوگا تو پھر خرابی بڑھتی ہے لوگوں میں کھچاپ بڑھتا ہے مہنگائی ہے بیرزگاری ہے اس میں گورننس مینو تو یہ ایک ایسا لاوہ ہے جو کسی وقت نہیں پھڑ سکتا ہے میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو میں یہ معاملہ بھی زیر بیسا ہے بہت سے آپ کا کئی خیال ہے دیکھیں میرا خیال سے تو یہ جو آج کی بریفنگ سیشن تھا یہ کئی اعتبار سے بہت اہم تھا اس میں کشمید ہے بیرونی اور جو قومی مسائل ہیں اس کی طرف شارع کیا دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ ہم لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جو سیز فائر اقوام متحدہ کی جنرل سبلی چار دن کی کوششوں کے باوجود نہیں کرا سکی اور امریکہ ہٹ درمی کا ثبوت دے رہا تھا وہ وہ ایجپٹ کی بات کیسے مان لی ازرائیل نے یہ امسٹری کسی نے ریزولف کرنے کی کوشش نہیں کی میں کر دیتا ہوں ہوا یہ کہ اردن کے ایک لاکھ کے قریب قبائلی جو پوری طرح سے مسلح ہوتے ہیں انہوں نے کنگ اف جارڈن سے کہا کہ ہم بورڈر کراس کر کے اسرائیل میں داخل ہونا لگے ہیں اس پر اسرائیل یعنی کنگ اف جارڈن نے ایجپٹ سے کہا اور ایجپٹ کے پاس بھی چکے ایک دبیوی کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوریڈور جو وہ کھول دے اگر دنیا کو ایکسس ہو جاتی ہے غذا میں اس نے یہ میسیج اسرائیلی پرائیم میسٹر نیتھن یاہو کو دیا بغیر کسی کنڈیشن کے اچانک جو ہے وہ سیز فائر ہوگی آپ نوٹ کیا ہے یہ وہ مسائل ہیں جو بہت خوفناک قسم کی صورتحال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا ہمارے ہاں ایسے فدائین نہیں ہیں جو کشمیر میں جا کے لڑنا چاہتے ہیں جو افغانستان میں جا کے لڑنا چاہتے ہیں جو فلسطین کے لیے نکلنا چاہتے ہیں آپ کو نہیں بتا وہ گروپ اگر کالدم بھی قرار دے دیا گیا ہیں تو یہی نا اور یہ ایک ایسی کاؤز ہے جس کے اوپر کوئی نہیں روکے گا انہیں یہ خوفناک صورتحال ہے اس کو انڈر ایسٹی میٹ نہ کریں آپ کیونکہ یہاں سنٹیمنٹ جو جمعہ پچھلے جمعہ کو مسجدوں سے جلوس نکلے ہیں جو اس میں لیجہ تھا جو اس میں گفتگو تھی جو اس میں الفاظی تھی اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی میٹنگ ان تمام خطرات کا احاطہ کرنے کے لیے اور ایک نیشنل سٹیٹیجی بنانے کے لیے پوری ڈسکیشن میں جو سب سے امپورٹن ٹاپک ہوگا ڈیفینٹلی کشمیر کا ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ کشمیر کے ایشو پہ یو اے بھی انوال ہوا سعودی عرب بھی انوال ہوا اور یونیٹڈ سٹیٹ میں جب چینج آف گورنمنٹ آئی اس کی بھی انوالمنٹ آئی سو کشمیر میں آپ کو بھی ہم سب کو بتایا کہ آرمی نے جس طرح جنرل باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی کی میٹنگ سنی ہیں وہ کشمیر کے ایشو پہ رہے ہیں تو اس پہ پاکستان نے ایک بھی پانٹ کی ہے پچھلے دنوں میں دو چار مہینوں میں ہمارے ٹھٹے میں جو باتیں ہو رہی ہیں جو یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں جو چیف آف آرمی سٹاپ جا کے مختلف ملکوں میں گئے ہیں اور مختلف ملکوں کے اندر انہوں نے ملاقاتیں کی اس کو بھی انہوں نے پرائی میریٹ کیا گیا اور پرائی میریٹ نے اپنا جو پوائنٹ آف یو جو نکتہ نظر اپنا ہے وہ بتایا ہوگا کہ بھی ہم ایسا سوچ رہے ہیں میرا فورن منسٹر ایسا سوچ رہے ہیں ہم ہماری گفتگوی ایسی ہو رہی ہے پھر شاہد جب ہم ملتے ہیں ملک کی بات بھی ہوتی ہے ملک کی حالات کی بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں زیادہ تنگ کر رہے ہیں اس کو دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ تاثر مل رہا ہے اس کے لئے ان کے پاس جاوید اس تاثر کی بھی تو بات ہوئی ہوگی انجم والے کی کہ دیکھیں یہ شہباز شریف کو چھوڑنے کے بارے میں یہ تاثر ملتا ہے پرائیم منسٹر اور یہ لوگ جب مرضی مل سکتے ہیں آپ کئی ہفتوں کے بعد کئی مہنوں کے بعد ملتے ہو تو آپ نے نوڈ ایک چینگ کرتے ہو آپ کے نوٹس کیا ہیں میرے نوٹس کیا ہیں اگلے تین مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے خطے میں کیا پالیسز آ رہی ہیں ہمارا کے روز ہوگا اس طرح کی ڈسکشنز کے لیے سر جو ہم پولٹیکل بات کر رہے ہیں اس کے لیے فارملی انوائٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس میں تو وہ وان فون کال او بے ایک دوسرے مل لکھتے ہیں بات عزار یہاں پہ یہ تہہ نہیں پا رہا کہ یہ ایک فارمل میٹنگ تھی جس میں باتیں کی گئی جو تین مہینوں سے یہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں جعوید کا کہہ رہا نہیں وہ تو ایک ٹیلی فون کی کال پہ ہو سکتی ہیں ایسی ایرینج کیسی میٹنگ ہی ہو سکتی پاکستان نے امریکہ کو فضائی اور زمینی حدود کے استعمال کی اجازت دے دی اس پہ بہت بات ہو رہی ہے ہمارے وزیر خارجہ گئے ہو تھے امریکہ سے کل ہی وہ وہاں سے فلائی کر کے آج پہنچے ملتان میں خاص جہاز کے ذریعے اور بہت اچھا ان کا استقبال ہوا لوگوں نے ان کے اپنا ہاؤں بھی ٹچ کی ہے ان کو خاص قسم کی رسپیکٹ ملی پھول کلدستے ہار بہت ایسا رکھتا تھا کہ بہت بڑا کمبارکہ سر کر کے آئے ہیں ہمارے فورنمیسٹر اور اسی مارکے میں یہ معاملہ بھی زیر بیس جوید آیا کہ ہم نے امریکہ کو فضائی و زمینی حدود کی استعمال کی پھر سے جازت دے دی کیا خیال ہے دیکھیں اس کا تعلق ہے افغانستان کی سیچویشن کے ساتھ اور جس طرح آپ دیکھیں کہ امریکہ نے فرس سٹمبر تک کا ٹائم مانگا ہے افغانستان سے ایڈزٹ کا تو ان کو کہیں نہ کہیں ائر سپیس چاہیے کہیں نہ کہیں بیس چاہیے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچانک ہوا ہے یہ پہلے سے ڈسکشن میں ہوگا جس کو فارملی ابھی کی گیا ہے جس کو ابھی تک پاکستان کی حکومت یا فورن آفیس نے کنفرم نہیں کیا ہے جبکہ پینٹاگون نے اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے جبکہ گیارہ مئی کو شاہ محمود قرشی صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے اس آپشن کو ٹوٹل اگنور کیا ہے ان سے جب یہ قویشن کیا گیا تو انہوں نے سٹیٹ اور بلنٹ لی جواب دیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے انڈر ڈسکشن جو ہماری یونائیڈڈ سٹیٹس کے ساتھ چل رہی ہے جہاں ہم ان کو ائر سپیس اور یہ چیزیں لاؤ کریں گے لیکن اس سے بھی میں آگے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے نیشنل کے جتنے سیکیورٹی ادھار ہیں حکومت ہے تو میں شاید یہ سمجھتا ہوں تو بی آن پوزیٹیو اس نے اپنے بسٹ انٹرسٹ میں جو بھی ڈسی این لے گی اس ڈسی این کے مطابق اس کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ماضی کے جو کسے ہوئے جس طرح ماضی میں جس طرح امریکنز کے ساتھ آپ کا روئیہ رہا ہے یا ٹرسٹ لیول رہا ہے یا کوپریشن رہی ہے کہ ویسے معاملات نہیں ہونے چاہیے اور پاکستان کو اپنی ساورینٹی کو انٹیکٹ رکھنا چاہیے اور اپنی ہر چیز اپنے معاملات کو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی خواہشات اور آپ کی بات بڑی چیز ہے کاش یہ بات میرا فارن مینسٹر مجھے بتا رہا تھا مجھے پینٹر گون سے نہ پتا لگتی کہ آپ نے کیا کیا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک پاکستان کی فارن پولیسی ہے امریکہ ہمارا معاشی دوست بھی ہے اور امریکہ ہمارا پولٹیکل دوست بھی ہے سعودی عرب کوئت امرات یہ پورا جو بلوک ہے جرمن فرانس جہاں پہ ہماری ساری ایکسپورٹ ہوتی ہے جو ہماری ایکنومک بیس ہے اس میں امریکہ ایک بہت بڑا پارٹنر ہے اور اس پارٹنر کے ساتھ جو دوستی ہے وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے اور پھر افغانستان کے اندر اگر خون خرابہ ہوتا ہے اگر امریکہ وہاں سے جب جائے گا تو ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے کوئی ایویڈنس بھی موجود ہیں کہ طالبان وہاں پر گورنمنٹ افغانستان کے ساتھ ایک کانفلکٹ میں آ سکتے ہیں اور سیول بار ہو سکتی ہے اور لہو لہان ہو جائے گا افغانستان بہت خون بہے گا اگر سیول بار ہوتی ہے تو اس خون کے چھینٹے پاکستان پہ بھی آئیں گے کیونکہ طالبان کے جو ساتھی تحریک طالبان پاکستان ہے وہ بھی انہی کے کلیگز ہیں ان کے ساتھ ان کے مراسم ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں دوستیاں ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی پرابل بنیں گے تو پاکستان کو بچانے کے لیے بھی جو ہے وہ یہاں پر بھی اگر تشدد آتا ہے تحشد گردی آتی ہے تو ہمیں بیرونی مدد کی ضرورت ہوگی پاکستان اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے پاکستان کو امریکہ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ افغانستان سے بچانے کے لیے اب مجھے اس کا ایک جواب دے دیں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تحریک طالبان پاکستان کے جتنے بھی لیڈر مارے گئے وہ امریکی ڈرون سے مرے ہم نے خود کوئی نہیں مارا حکیب اللہ بسود کو بھی نہیں مارا بہتر بسود کو بھی نہیں مارا نیک محمد کو بھی نہیں مارا اپنی حفاظت خود کو بھی نہیں مارا بہتر کھایے ڈرون کا حملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چپ رکھی جاتی ہے چپ کھونڈکٹ ہے بات تو سنو جواب دے دیں جتنے بھی مارے طالبان کے لیڈر وہ سارے امریکیوں نے مارے ہم نے کوئی بڑا لیڈر نہیں مارا ہم نے ہم کو انفرمیشن پروائی ہم نے ہماری سپورٹ ہوا ایک انچ نہیں جار سکتے کہ سپورٹ جو ہے وہ ہمارے فارن پولیسی کا حصہ ہے ہمارے ایکنومک انٹرس کا حصہ ہے ہماری پولیٹیکل انٹرس کا حصہ ہے